امام مسلم شہید ہو گئے اور حانی شہید ہو گئے اور اعلان ہو گیا کہ جو بھی یزید کے خلاف جائے گا اس کا یہاں لگا پھر مزید دوسرا اعلان ابن زیاد کی طرف سے یہ ہوا ہم نے سنا ہے کہ مسلم اپنے ساتھ دو بچوں کو لائے تھے جو ان دو بچوں کو پکڑ کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا جس کے گھر میں دو بچے ملیں گے اس کا بھی انجام یہی کیا جائے گا حضرت قاضی شورے رات کے وقت دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے سینے سے لگاتے تھے روتے جاتے تھے دونوں بچوں نے محمد و ابراہیم نے کہا قاضی شورے سے یہ قاضی شورے مولا علی کے شاگرد تھے قاضی شورے سے کہا قاضی شورے آپ ہمارے سر پہ جو ہاتھ پھیر رہے ہو اور ہمیں سینے سے لگا رہے ہو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کہ ہمارے بابا شہید تو نہیں ہو گئے ہم یتیم تو نہیں ہو گئے اس لئے کہ ہمارے خاندان میں یہ سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے قاضی شرے آپ ہمارے دادا علی یا مرتضی کے شانگرد ہیں تو جو سلوک ہمارے دادا علی یتیموں کے ساتھ کرتے تھے آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہو کہی ہمارے اببہ شہید تو نہیں ہو گئے حضرت قاضی شرے دونوں شہزادوں کو سینے سے چمٹا کر کے زار زار رونے لگے اکاس شہزادوں ہاں آج تم دونوں جہے وہ یتیم ہو گئے ہو اور تمہارے والد بزرگوان امام مسلم شہید ہو گئے دونوں بھائی بلک بلک کر کے رونے لگے مدینہ یاد آنے لگا مدینہ کی رہتیں یاد آنے لگی مدینہ کا آرام یاد آنے لگا قاضی شرے نے کہا بچوں شہزادوں ابحال یہ ہے کہ تمہارے والد کی شہادت کے بعد ابن زیاد بانی فساد وہ بدنہات اب تمہیں ڈھونڈ رہا ہے وہ تمہیں شہید کرنا چاہتا ہے اس لئے میرے گھر میں تمہارا رہنا مناسب نہیں ہے اس لئے صبح کو ایک قافلہ جو ہے وہ باب الاراقین سے مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے اس لئے میرے بیٹے کو میں نے کہہ دیا ہے کہ میرا بیٹا تمہیں باب الاراقین پہنچا دے گا وہاں سے تم اس قافلے کے ساتھ مدینہ چلے جانا اور جب تم مدینہ چلے جاؤگے تو پھر وہاں تمہاری جانے محفوظ ہو جائے گی دونوں شہزادے صبح کا انتظار کرنے لگے قاضی شرے کا بیٹا فجر کی نماز کے بعد اللہ السباح جو ہے وہ دونوں شہزادوں کو خاموشی کے ساتھ چھپا کر کے لے گیا باب الاراقین پہنچا تو وہاں پر جہے وہ قافلہ کچھ کر چکا تھا آنے میں تاخیر ہو گئی تھی قافلہ رخصت ہو چکا تھا قاضی شرے کا بیٹا دونوں شہزادوں کو لے کر کے دوڑتا رہا اور اس کے بعد ایک مقام سایا جہاں سے قافلے کی گرد اٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی قاضی شرے کے بیٹے نے کہا شہزادو میرا قافلے تک آنا اچھا نہیں لوگ مجھے پہچانتے ہیں تمہیں نہیں پہچانتے تم ساتھ ہو جانا مدینہ منورہ قافلہ چلا جائے گا اس طرح تم آفیت کے ساتھ مدینہ پہنچ جاؤ گے اور دونوں شہزادوں کو کہا اچھا میں چلتا ہوں وہ گرد دیکھتے جاؤ اور دوڑتے جاؤ دونوں شہزادے دوڑنے لگے نازک سے نازک سی کلیاں بلکہ نازک سے فولوں کی طرح پورا وجود وجود ناظرین کیونکہ مدینہ منورہ میں ان شہزادوں کا حال یہ تھا کہ زمین پہ چلنے نہیں دیا جاتا تھا گود میں اٹھا لیے جاتے تھے کندوں پہ بٹھا لیے جاتے تھے اب دونوں شہزادے دوڑ رہے ہیں ایک شہزادے کے پیر میں کھاٹا چکتا ہے اور کھاٹا چوبہ چھوٹے بھائی کے پیر میں بڑا بھائی کہتا ہے بیٹھنا نہیں بیٹھنا نہیں بڑے بھائی کہتا ہے بیٹھنا نہیں ورنہ کافلہ چلا جائے گا چھوٹا بھائی چوبے ہوئے کاٹے سے دوڑ رہا ہے لیکن کہاں تک دوڑ سکتا تھا ایک وقت آیا نازک سا نرم سا پیر جو ہے کاٹوں سے چھلنی ہوا کاٹوں سے زخمی ہوا اور ایسی حالت میں چھوٹا بھائی بیٹھ گیا بڑے بھائی نے بھی رکنا و مناسب سمجھا اسی کاٹے کو نکالنے کی اتنے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ وہ گرد و گبار نظروں سے اوجل ہو گئی اب دوڑتے ہیں تو کیا دیکھا کہ نہ قافلے کا سراغ ہے نہ کوئی گرد و گبار ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسے میں دونوں شہزادے چلتے چلتے تھک ہیں اتنے میں ابن زیاد بانی فساد کے کارندے ڈھونٹے ڈھونٹے آئے بچوں سے پوچھا کون ہو تم حالانکہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی چہرے بتا رہے تھے کہ آل رسول ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر کے پتا چلتا تھا کسی بڑے خاندان کے لوگ ہیں پھر پوچھا کون ہو تو بتایا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے سچوں کی اولادتی سچ کہہ دیا مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں دونوں کو پکڑا رسی میں باندھا اور باندھ کر کے لے گئے ابن زیاد کے پاس جمع کرا دیا ابن زیاد نے اللہ و قر دونوں شہزادوں کو لیا لینے کے بعد کہا کہ ان کو لے جا کر جیل میں ڈال دو میں یزید کو خط لکھتا ہوں اور یزید سے پشتا ہوں مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا کیا کرنا چاہیے تو پھر وہ جو حکم آئے گا اس پہ عمل ہوگا جیل میں ڈال دیے گئے کالی کوٹری بچوں نے پہلی مرتبہ دیکھی پہلی مرتبہ کیونکہ مدینہ منورہ میں تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا انہوں نے کبھی جیل کا نام بھی نہ سنا ہوگا اللہ اکبر کالی کوٹری میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ڈرے سہمیں ایسے میں جیل میں وہ تین دن تک رہے جیل کا جو داروگا تھا اس کا نام مشکور تھا مشکور بتایا جاتا ہے جیل کا داروگا مشکور تھا مشکور مہی بہلے بیت تھا دونوں شہزادوں کی تکلیف دیکھی نہ گئی تو دونوں شہزادوں سے کہا یہ میری انگوٹھی لو اور انگوٹھی لے کر کے یہ راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے قادسیہ کا جو ایک بہت بڑے حکومت کے عہدے پر میرا بھائی فائز ہے تو یہ انگوٹھی اس کو بتانا اور اس کو بتا کر کے کہنا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں وہ تمہیں احفظہ امان کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دے گا اچھا اب تم جاؤ قادسیہ کے راستے پر لگا دیا ادھر قادسیہ کے راستے پر بچوں کو لگایا وہ شہزادے اب میں ان کو بچہ کیا کہوں وہ شہزادے رات بھر چلتے رہے اس لئے کہ جی وہ گزشتہ حادثہ ان کی نظر کے سامنے تازہ تھا رات بھر چلتے رہے لیکن رات بھر چلتے چلتے حالت یہ تھی پتہ کھڑکتا تو ڈر کر کے ایک دوسرے سے لپڑ جاتے آہٹ سنائی دیتی ایک دوسرے سے لپڑ کر کے ویٹ جاتے خوف تھا عراستہ جان جانے کا اندیشہ تھا ایسے میں ادھر تو یہ بچے ادھر رات کو نکل گئے صبح ہوئی صبح کے وقت سوچا کہاں جائے تو کوئی پناگا کوئی مامن ڈھوڑنے لگے جب کوئی پناگا اور مامن نہ ملا تو دیکھا کہ ایک بڑا سا درخت ہے اس کے اندر کھوکلاپن ہے اور اس کے اندر گویا کہ ایک سرانکھ ہے دونوں جا کر کہ اللہ کا نام لے کہ اسی میں چھپ کر کے بیٹھ گئے ادھر تو یہ بیٹھ گئے ادھر صبح ہوئی ابن زیاد نے مشکور سے کہا بچے کہاں ہے انہوں نے فرمایا مشکور نے حضرتِ مشکور نے کہا میں نے ان کو آزاد کر دیا کہا تم نے کس کی جائز سے آزاد کیا کہا میں نے اپنی آخرت کے لئے کیونکہ میں نبی کی شفاعت چاہتا ہوں بی بی زہرہ کی خیرات چاہتا ہوں اس لئے میں نے ان کے شہزادوں کو آزاد کر دیا مجھ سے ڈرنا لگا تجھے مشکور نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے دوسروں سے نہیں ڈرتا تجھے نہیں پتا میں تیرا انجام کیا کروں گا تو مجھے مار ڈالے گا بس اتنی اہلِ بیت کی محبت میں مرجانہ شہادت ہے مشکور کو اس نے شہید کر دیا ادھر وہ دونوں بچے درے سہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایسے میں ایک کنیز جو ہے وہاں پانی بھرنے کے لئے آئی تو درک تو جو تھا وہ کسی دریا کے کنارے یا چشمے کے کنارے تھا جیسی وہ دو بچے وہاں بیٹھے تھے کنیز نے جو ہے پانی بھرنے کے لئے مٹکی جو ہے وہ جیسی ڈالنا چاہیے اس دریا میں یا چشمے کے اندر تو اس کو دو خوبصورت چہرے نظر آئے اس نے پلٹ کر کے دیکھا پانی بھرنے کی پلٹ کر دیکھا خوبصورت چہروں کی طرف تو دو چہرے اس کو اندر نظر آئے شہزادو تم کون ہو کل کے حادثے سے کل صحیح کہا تھا کہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں تو کیا ہو گیا تھا پکڑ کر لے گئے تھے مارے گئے تھے یہ حالات ہوئے تھے گزشتہ واقعی میں یہ حالات ہوئے ایسے وقت کے اندر پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا ان دونوں بچوں نے باہر نکل کر کے در نہ سہم نہ شروع کیا تو انہوں نے کہا کون ہو بتاؤ پھر سچ کہہ دیا مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں تو کہا گھوراؤ نہیں میں جس کی کنیز ہونا میری مالکہ جو ہے وہ اہلِ بیعت کی محیب ہے اہلِ بیعت کی عاشق ہے چلو میں تمہیں اس کے گھر لے چلتی ہوں وہ لے کر کے گئی اور پھر اپنی مالکہ سے کہا دیکھو یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں اللہ اوپر وہ خاتون نے دیکھا تو سینے سے لگایا کہا تمہیں ایسے کیسے تو پوری تفصیل انہوں نے داستان بتائی ایک کمرے میں چھپا دیا کھانا کھلایا کپڑے پہنائے جو خدمت کر سکتی تھی کیا اس لیے کہ اہلِ بیعت کی خدمت بڑی چیز اہلِ بیعت کی خدمت بڑی چیز ہے آگے کوئی گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں زندگی میں کبھی بھی موقع ملے کسی بھی نبی کے گھر کے فردکی جو خدمت کر سکتے ہو کر دینا جو کر سکتے ہو زندگی میں کبھی کوئی کام کرو نہ کرو یہ کام کر لینا اس لیے کہ ایک شخص حج کے لیے جانے والے تھے حج کے لیے ایک راستے میں ان کو سید ملا اس نے کہا کہ میرے گھر میں فاقہ کشی ہے میری مدد کرو انہوں نے سوچا وہ حج میں کیا کروں جس میں کوئی نبی کے گھر والا فاقس ہے تو انہوں نے اپنی پوری حج کی رقم اٹھا کر دے دی جب حج ہو گیا تو ہر آدمی آ کر کہ ان کو مبارک بات پیش کرنے لگا ہر آدمی مبارک بات پیش کرنے لگے یہ شرمانے لگے کہ میں حج کو گیا نہیں لوگ مجھے مبارک بات کیوں پیش کرتے ہیں ایک دن ان کے خواب میں حضور تشریف لائے فرمایا تو نے میرے خاندان کے فرد کے لیے حج ترک کیا اور حج کی رقم اٹھا کر کہ اس کو دے دی تو اللہ نے تیرا ہمشکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو ہر سال تیری طرف سے قیامت تک حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب اللہ تجھ کو آتا اس لیے نبی کے گھر والوں میں سے جو مل جائے اس کی جو خدمت کر سکتے ہو کر لینا اللہ اس کا صلح تمہیں تمہاری نسلوں کو قیامت تک عطا کرے گا اس خاتون کیوں بھی لگا کہ میرے تو بھاگ جگے میری تو قسمت جگی نبی کے گھر کے دو شہزادے میرے گھر میں آئے اس نے بڑی خدمت کی بڑی خدمت کی رات ہو گئی شہزادوں سے کہا یہ گھر کو آپ اپنا سمجھے میں آپ کی دادی کی کنیز ہوں آپ کی بھی کنیز ہوں آپ کی خدمت کی ہے بس آپ کے نانا کی شفاعت چاہتی ہوں سکون سے گھر میں رہو درو مت کبراؤ مت یہ کہہ کر کے دروازہ جہاں وہ بھیڑ دیا آئی اس کا شوہر رات دیر ہو گئی تھی نہیں آیا تھا بہت دیر بعد شوہر گھر آیا اس کے شوہر کا نام تھا ہاریس ہاریس سے کہا ہاریس کیا بات ہے آج بہت دیر سے تم گھر آئے ہاریس نے کہا ارے کیا کریں مسلم بن اکیل کے بچے جیل سے بھاگ گئے ہیں ابن زیاد نے کہا ہے کہ جو اس کے بچوں کو ڈھونڈ کر کے لائے گا میں اس کو بہت بڑی جاگر دوں گا کیونکہ اس نے یزید کو خط لکھا تھا کہ زندہ بھیجوں کیونکہ وہ سر کٹ کے بھیجوں اب وہ خط وہاں پہنچ رہا ہوگا اور وہ بچے جیل سے بھاگ گئے تو اب اس کو پڑی ہے کہ اگر زندہ طلب کر لیا وہ نہیں دے پائے گا تو یزید اس پر عطاب کرے گا اس لئے اس نے بہت بڑے اعلان کا بہت بڑا اعلان کر دیا ہے انعام کا بڑا اعلان کر دیا ہے کیونکہ اس کو مسلم بن اکیل کے بچے چاہیے عورت نے کہا کیسے بدبختی کی باتیں کر رہا ہے مسلم بن اکیل نبی کی اولاد میں سے تھے نبی کے خاندان میں سے تھے اور تو ان کے بچوں کا دشمن ہو رہا ہے اس نے کہا بی بی تجھے کیا معلوم کہ اتنا انعام ملے گا کہ ہم ہمیشہ کیلئے مالدار ہو جائیں گے اس بی بی نے کہا ہارس آنکھیں کھول تو کیا دنیا کی محبت میں گم ہے سوچ تو صحیح آلِ نبی کے ساتھ بغاوت کر کے تجھے ملنا کیا ہے بہت سمجھایا کہا بی بی میں تو ڈھونٹے ڈھونٹے دھک گیا میرا گھوڑا مر گیا تو میں پیدل ڈھونٹے رہا اچھا اب تو مزید کوئی بکواس نہ کر مجھے کھانا کھلا اس نے کھانا کھلایا کھانا کھلا کر کے وہ سو گیا ایسے سوتے میں جب وہ سو رہا تھا تو علامہ شد القادری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب ہارس سو رہا تھا ایسے میں کمرے سے رونے کی دونوں شہزادوں کی آواز آئی دونوں شہزادوں کی جب رونے کی آواز آئی اس نے بیوی سے پوچھا ہمارے گھر میں کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو بیوی نے کہا شاید تیرے کان بج رہے ہیں تو ان بچوں کو ڈھوننے کے لیے پھرتا رات تیرے کان بج رہے ہیں سو جا کوئی بچے کی آواز نہیں آ رہی ہے اس نے پھر آواز بلند ہوئی تو کہا بچوں کی آواز آتی ہے پھر بیل آنے کی کوشش کی آواز اور بلند ہوئی تو وہ خود اٹھا اور جدر سے آواز آ رہی تھی اس طرف ہو گیا تو دیکھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے پکڑ کے رو رہے تھے کیوں رو رہے تھے علامہ لکھتے ہیں کہ اس راہات ان دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا دونوں نے دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں مولا کائنات سیدہ فاطمہ امام مسلم یہ سب لوگ امام حسن جنت کے باغوں میں ٹیل ہیں تو اللہ کے رسول نے امام مسلم سے پوچھا امام مسلم تم تو آگئے ہو شہزادوں کو کہاں چھوڑائے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس کی حوالے کر کے آئے ہو امام مسلم نے کہا نانا جان میں آگیا ہوں تھوڑی دیر میں وہ میرے بچے بھی آنے ہیں تھوڑی دیر میں آ جائیں گے وہ دونوں شہزادے اٹھے تو بڑے بھائی نے چھوڑے سے کہا بھئیہ ایسا لگتا ہے موت قریب ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابا نانا سے کہتے ہیں کہ بس انکریب وہ آنے والے تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بھئیہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے دونوں رو رہے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں یہ گھر تو ہماری دادی کی کنیز کا گھر ہے یہ تو آرام کر رہا یہاں کیسے خطرہ ہو سکتا ہے لیکن خواب تو خواب تھا دوہ شہزادے رو رہے تھے ایسے میں حارس آیا دونوں کو روتے دیکھا اے بچوں کون ہو تم سوچا یہ تو اس گھر میں تو اتنی وفا ملی ہے اتنا آرام ملا کھانا ملا کپڑے ملے راہت ملی دونوں شہزادوں نے سچوں کی اولادی سچ کہہ دیا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹھے ہم مسلم بن عقیل کے بیٹھے رئیس القلم اللہ ماشدلہ رحمہ لکھتے ہیں اللہ ان کے قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے لکھتے ہیں کہ اس ظالم نے کہا اچھا میں تم کو ڈھونڈوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکوں میرا گھوڑا مر جائے میں پیدل چلتے چلتے اور تم میرے گھر میں آرام کر رہے ہو ان دونوں شہزادوں کو تماشے لگائے موہ پہ تماشے لگائے اور دونوں کی ظلفیں پکڑی دونوں شہزادوں کی ظلفیں پکڑی ظلفیں پکڑ کر جب مارنا شروع کیا اس کی بیوی نے کہا ظالم کیا کر رہا ہے بیوی کو بھی مارا بلاخر دروازے پہ تانہ ڈالا کہ کہیں بیوی بچا نہ لے صبح کا انتظار کرنے لگا صبح ہوئی دونوں بچوں کو ساتھ لیا ساتھ لے کر تلوار ہاتھ میں تھامی دونوں بچوں کی مشکیں کسی دونوں بچوں کی مشکیں دونوں کے ہاتھ باندے اور ہاتھ بان کر کے دونوں کو گھوڑے پر ڈالا سواری پہ ڈالا اور ڈالنے کے بعد دونوں کو شہید کرنے کے لئے لے چلا سنیو یہ بات بس اتنی ہے پھر قدم قدم پہ یاد رکھنا کہ یہ جو کچھ برداشت عبا ہے صرف اللہ کے دین کے لئے جس دین سے ہم اور آپ دور ہو گئے یہ سب دین کے لئے نبی کا خاندان جو اجڑا خاندان جو لٹا صرف دین کے لئے آج اس دین کی جو ناقدری کر رہے ہو خیال کرو کیا کر رہے ہو دونوں شہیدادوں کو بان کر کے سواری پہ ڈالا لے کر کے چلا بیوی آئی اس کے سر پر الٹی تلوار ایسے ماری وہ بے ہوش ہو گئی کنیز آئی اس کو بھی مارا اس کو قتل کر دیا یہ سب کیا بلاخر فرات کے کنارے پہ پہنچا بیٹا آیا اس کو بھی یہ کیا بیوی کو ہوش آ چکا تھا پھر اس نے بچانے کی کوشش کی کہا او دنیا کے پرستار او دنیا کے پجاری دنیا آنی جانی ہے دنیا کے لئے آلِ نبی کا خون نہ کر دنیا کے لئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل نہ کر یہ اس کی نصیت کر رہی تھی ایسے میں اس ظالم نے بیوی کو پھر مارا کہ بچانہ لے جائے بیوی پھر زمین پر گری بیٹے نے ماں بچانے کی کوشش کی اس کو بھی مارا وہ بھی زمین پر گیر پڑا اور ایسے میں دونوں شہزادوں پر تلوار اٹھائی دونوں شہزادے بیعت کی طرح کانپنے لگے بڑا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے شہید کر دے تاکہ چھوٹے بھائی کا گم نہ دیکھوں چھوٹا کہتا تھا پہلے مجھے شہید کر دے تاکہ بڑے بھائی کا گم نہ دیکھوں اس ظالم نے کہا اچھا تمہیں ایک دوسروں کا اتنا خیال ہے دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا اور ایک ہی وار میں حضرت مسلم بن اکیل کے دونوں شہزادوں کو اس ظالم نے شہید کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُون پھر اس کے بعد دونوں کا سر لیا ٹوکرے میں ڈالا دونوں کا سر لیا ٹوکرے میں ڈالا اور ٹوکرے میں ڈالنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں پہنچا سنیوں قدم قدم پہ سننا دل کی دل پہ یہ نقش کرنا دل پہ یہ تحریر کرنا خدا جانے ایسی محفلے ہمیں نصیب ہونا ہو جس نے بھی نبی اور آلِ نبی کے ساتھ بے وفائی کی اس کا انجام کیا ہوا دنیا کے اقتدار کے لیے دنیا کی عزت کے لیے دنیا کی حوص کے لیے جنہوں نے نبی اور آلِ نبی کے ساتھ غداری کی ان کا انجام کیا ہوا یہ لے کر کہ دربار ابن زیاد میں پہنچا ابن زیاد مجھے انعام دے دیکھ میں تیرے لیے توفہ لائے ہوں ابن زیاد نے کہا کیسا توفہ کہا تیرے دشمنوں کا سر لائے ہوں کہا کون سے دشمن کہا مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا سر ہے ٹوکرے سے ہٹایا جیسے ہی ڈھکن تو دونوں کے سر تھے مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر ابن زیاد نے کہا تجھے کس نے کہا تھا ان کو قتل کرنے کا تجھے کس نے کہا تھا ان کو قتل کرنے کا کہا کہ تُو نے تو اعلان کیا تھا میں نے کہا زندہ گرفتار کرنے کا میں نے تو یزید کو خط لکھا ہے کہ یہ بچے میرے پاس موجود ہے زندہ بھیجوں کہ قتل پر کہیں بھیجوں اب وہ زندہ مانگے گا تو میں جواب کیا دوں گا تُو نے کیوں قتل کیا میں نے تجھے اجازت دیتی قتل کرنے کی اس نے کہا کہ اگر میں لاتا تو یہ کوفہ والے مجھ سے چھین لیتے تو میں ناکام ہو جاتا کہا رہے چھین لیتے تو کم سے کم تُو مجھے اطلاع کرتا کسی کو بیچ کے یا کہیں چھپا کر کے تُو مجھے آ کر کے بتاتا میں خود منگوا لیتا تُو نے یہ کیوں کیا اب چونکہ تُو نے میرا مجھے خود خطرے میں ڈال دیا اب میں یزید کو کیا جواب دوں گا تو ایک محبہ اہلِ بیت وہاں پر موجود تھی ایک محبہ اور وہ جانتا تھا ابن زیاد ابن زیاد نے کہا لے جاؤ اور اس کو وہیں قتل کر جائیں اس نے بچوں کو قتل کی اور یہ دونوں سر اب میں کروں گا کیا یہ سر بھی لے کر کے جا اور لے جا کر کے دفن کر دی اب اس نے کیا کیا جو محبہ اہلِ بیت تھا اس کو لے کر کے اس نے حارس نے راستے میں کہا کہ تُو جتنا سونا مانگیں گا میں دوں گا لیکن مجھے چھوڑ دے میں گمنامی میں زندگی گزار لوں گا مجھے چھوڑ دے اس نے کہا اگر مجھے تُو پوری دنیا کی دولت بھی دے دے تُو نے غداری کی ہے آلِ نبی کے ساتھ میں نہیں کر سکتا جب وہاں لے کر کے پہنچا تو ایک عورت وہاں کرا رہی تُو اس میں جان تھی پوچھا تُو کون ہے تو اس نے بتایا تاکیب اسی بدبخت کی بیوی ظالم کی بیوی کہا کہ اب اس کے ساتھ کیا عورت کا اسے قتل کیا جا رہا ہے اس کے بعد کیسے قتل وہاں پتائے اپنی نسلوں کو یہ درس دینا اپنی نسلوں کو یہ درس مورخین نے لکھا ہے پہلے اس کے ہاتھ کٹے گئے اس کے پیر کٹے گئے اس کی ناک اور اس کے کان کٹے گئے ہونٹ کٹے گئے اور اس کا پیٹ چیر کر وہ ساری چیزیں اس کے پیٹ میں رکھ دی گئی اور پھر اس کے بعد ان محبین اہل بیت نے کہا کہ جیسے فرات کے کنارے اہل بیت کا خون کیا اب اس کو فرات میں ڈالتا ہے اسی حالت میں اس کو تڑپتا ہوا فرات کے اندر ڈال دیا گیا نہر فرات نے یہ گموں کے دن بھی دیکھے ہیں اور پھر اس کے بعد ان دونوں شہزادوں کو حضرت محمد عبراہیم ان دونوں شہزادوں کو پھر وہی پر نماز جنازہ پڑھ کر کے فرات کے کنارے پر ان کو دفن کر دیا گیا اسی زمین پر الحمدللہ علیہ احسان ہی کہ میں نے ان دونوں شہزادوں کے مزار پر کئی مرتبہ حاضری دینے کا شرف دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان مزارات پر آپ کو بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے سیئے دینے